موسیقی لہور سے جنوب کی جانب اگر جیٹی روڈ پر سفر کیا جائے تو اسی کلومیٹر کے فاصلے پر ایک شہر آتا ہے جس کا نام پتوکی ہے پتوکی کے پسے منظر میں اگر جھانک کر دیکھا جائے تو کئی صدیہ پہلے یہ ہندووں کے ایک دیوتا پٹوان سے منصوب تھا جو کسی زمانے میں اسی شہر میں رہا کرتا تھا پتوکی کا شمار صوبہ پنجاب کے اہم ترین شہروں میں ہوتا ہے یہ شہر لہور ملتان شہرہ جیٹی روڈ پر باقی ہونے کے بنا پر تعلیمی، ثقافتی اور کاروباری اعتبار سے اپنا منفر مقام رکھتا ہے بلکہ پاکستان میں سب سے زیادہ پھول اور پھل اسی سرزمین کی پیداوار دکھائی دیتے ہیں پتوکی کے چاروں اطراف سے وسیع رقبے پر پھیلی ہوئی پھولوں کی بے حدو حساب نرسریوں اور پھلوں کے باغات کو اپنے دھامن میں سموئے ہوئے ہیں جیٹی روڈ پر جو ہی پتوکی شہر ختم ہوتا ہے تو دونوں اطراف پر جا بجا پھیلے ہوئے پھولوں کی لمبی کتار درکتار نرسلیاں دیکھنے والوں کو رومانوی محول میں لے جاتی ہیں جہاں قدرت نے اس منفرد شہر کو کپاس، گنہ، گندم اور ہر نویت کے پھل اور پھولوں کی نعمت سے نوازہ ہے وہاں یہ شہر پینے کے ساف پانی سے محروم ہے اس کے باوجود یہ شہر دریائے راوی کے مشرقی کنارے صرف اٹھائیس کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے لیکن اس شہر کا پانی اس قابل نہیں ہے کہ اسے پیا جائے یہی وجہ ہے کہ پورے شہر کا پانی ایک بڑی پائپ لائن کے ذریعے بیس کلومیٹر مغرب میں واقع ایک قصب حلہ سے لایا جاتا ہے اور مقامی انتظامیاں پانی کی سپلائی دن میں صبح اور شام مقصود اوقات میں کرتی ہے تحصیل پتوکی میں ایک سو تیس سے زائد فیکٹریاں اور کارخانے جی ٹی روڈ کے اردگرد موجود دکھائیت دیتی ہیں جن میں پتوکی شگر ملز، والس آئس کریم، سینچری پیپر اینڈ بورڈ ملز، اشرف کارٹن ملز، رفان بیس فود نمائے ہیں پتوکی شہر شراخواندگی کے اعتبار سے اپنی منفرد بہچان آپ لگتا ہے جہاں سکول، کالجز، یونیورسٹی آف ویٹرنری سمیت تعلیمی اداروں کی تعداد تین سو سے زیادہ بنتی ہے جن میں گورمنٹ ڈگری کال پتوکی سمیت تعلیمی میدان میں نمائے حصیت رکھنے والے دچنوں نیٹی ادارے قائم ہیں پتوکی ریلوے سٹیشن کو بھی یہاں کے قابل ذکر مقامات میں اہم مقام حاصل ہے لہور سے کراچھی جانے والی میڈ ریلوے لائن پر دچنوں ٹرینیں یہاں سے ہر روز گزرتی ہیں اور سینکڑوں مسافروں کا یہاں آنا اور جانا معمول کی بات ہے لیکن تاریخی اہمیت کا حامل ریلوے سٹیشن اب بھی مقامی لوگوں کے لیے ایک منفرد تفریقہ کی حصیت رکھتا ہے جہاں شام ڈلے شہر کے منچلے پلیٹ فارم پر آ کر بیٹھ جاتی ہیں اور دوستوں سے خوشگپیوں کے ساتھ آنے جانے والی ٹرینوں سے اترنے والے مسافروں کو دیکھ کر متحرک زندگی کا لطف اٹھاتے ہیں اس ریلوے سٹیشن کے قریب ہی دو گہرے اور پختہ پانی کے طلاب نظر آتے ہیں جہاں سے کبھی ریلوے سٹیم انجن روا دوا رہنے کے لیے پانی حاصل کیا کرتے تھے لیکن جب سٹیم انجن کو ختم کر دیا گیا یہ طلاب اب آثار قدیمہ کا منظر پیش کرتے ہیں ریلوے املاک کی بربادی اور عدم دیکھ بال کی وجہ سے ریلوے سٹیشن پتو کی بھی رفتہ رفتہ اپنی اہمیت کھوتا چلا جا رہا ہے پتو کی شہر اور گرد و نوا کی زیادہ تر آبادی دہاتوں میں سے تعلق رکھتی ہے لیکن جون 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 یہاں تعلیم عام ہوتی چلی گئی مقامی لوگ برادری سسٹم اور قوم پرستی کو خیر بات کہتے چلے گئے اس کے باوجود کہ یہاں سیر و تفریق کے مواقع اور کھیل کے وسیع میدان نہ ہونے کے برابر ہیں پھر بھی پتو کی کے نوجوان ستاروں پر کمن ڈالنے اور حصول تعلیم کے لیے بے چین دکھائی دیتے ہیں اور زندگی میں آگے بڑھنے کا عظم رکھتے ہیں باہر کیف ہر شہر کی طرح پتو کی شہر بھی خوبیوں اور خامیوں کا حسین انتظاج ہے جہاں بے شمار خوبیاں اس شہر نے اپنے دامن میں سموئی ہوئی ہیں وہاں چوری ڈاکوں کے شکل میں کچھ برائیاں بھی اس شہر کے دامن میں چھپی ہوئی ہیں پھولوں کے نام سے جانا جانے والا یہ شہر پتو کی پجاب کے دیگر بڑے شہروں کی طرح زندگی کی تمام تر سہولیات سے مزین ہے مگر اب تک صلح کا ترجہ حاصل نہیں کر سکا